بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کی بیسویں تاریخ ہے اور امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی شب شہادت ہے امیر المومنین سے منصوب ہونے والی ہر شئے کائنات میں معروف ہوئی یہاں تک کہ آپ کا جو مدفن ہے جو جگہ آپ جہاں آپ کی قبر بنی وہ نجف اشرف بھی اتنا معروف ہوا کہ انسانوں کے یہاں یہ روایت نہیں پائی جاتی کہ انسان کسی شہر کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھیں یہ واحد نجف اشرف ہے کہ لوگوں نے اپنی اولادوں کے نام مکہ نہیں رکھے مدینہ نہیں رکھے کوفہ نہیں رکھے مصر نہیں رکھے نہ شہروں کے نام پر نام ہے نہ ملکوں کے نام پر ہے لیکن واحد امیر المومنین کی سرزمین ہے کہ جو انسان اپنے بچوں کے نام بھی علی کی زمین کے نام پر رکھتا ہے اب اگر سوال پوچھ لیا جائے کہ زمینوں کے نام پر کیوں نام ہے تو اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا کہ نجف صرف نجف نہیں ہے نجف اشرف ہے اس لیے کہ اگر کسی کا یہ نام رکھ دیا جائے تو شرافت خود بخود آ جاتی ہے لہٰذا نجف اشرف کی تاریخ کا آغاز حضرت نو کے طوفان سے ہوا اس لیے کہ نئے نہر کو کہتے ہیں اور جف نہر کے سوکنے کو کہتے ہیں حضرت نو کے زمانے میں نہریں جاری ہوئیں جب وہ سوک گئیں اس جگہ کو نجف کہا گیا آج بھی نجف اشرف میں بحر النجف کے نام سے جو پانی ہے اس کے بارے میں پرانے لوگ کہتے ہیں کہ یہ طوفان نو کا بچا ہوا پانی ہے بہرحال مجھے وہاں جانے کا بھی شراف حاصل ہوا اور میں نے اس مقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت نو کے زمانے کے کچھ آثار اس علاقے میں پائے جاتے ہیں لہٰذا وہ جگہ جو تھی وہ آہستہ آہستہ معروف ہوتی گئی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اپنے فرزن حضرت ساکھ کے ساتھ بکریاں چراتے ہوئے وہاں سے گزرے گوست پن چراتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ اس علاقے میں زلزلے بہت آتے تھے لیکن جب حضرت ابراہیم گزرے اس رات زلزلہ نہیں آیا لوگوں نے پوچھا کہ یقیناً آج رات اس زمین میں کوئی ایسی حسی ضرور آئی ہے جس کی برکت سے اللہ نے زلزلے کو ہم سے ہٹا لیا ہے جب لوگوں نے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم تشریف لائے ہیں جب وہاں کے لوگوں نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد پوچھا تو حضرت ابراہیم نے تعارف کرایا تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ جگہ آپ کو دے دیتے ہیں آپ یہی پر رہیے یہی قیام کیجئے یہ جگہ ہم آپ کی ملکیت میں دے دیتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اس وقت سفر کی حالت میں ہوں اور یہاں رہنا میرے لئے ممکن نہیں ہے لہذا اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ یہ جگہ زلزلوں سے اور عذاب سے بچ جائے تو میں اس جگہ کو تم سے خرید لیتا ہوں حضرت ابراہیم نے وہ زمین خریدی اور خریدنے کے بعد اس کا نام دار السلام رکھا اور وہ وہی جگہ ہے جو آج وادی السلام کے نام سے نجف اشرف میں معروف ہے یعنی حضرت ابراہیم بھی اس تاریخ کا حصہ بنے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ نجف اشرف ہی کے ساتھ مسجد کوفہ ہے کہ جہاں میرات پہ جاتے ہوئے رسول رکے ہیں جہاں انبیاء کے مسلنے ہیں جو اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے لہذا یہ عراق کی تہذیبوں کا اور انبیاء کی تاریخ کا ایک پرانا شہر ہے ایک دن رسول اللہ نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا کہ یا علی تمہاری قبر زہر القوفہ پر بنے گی زہر کہتے ہیں کمر کو اور قوفہ کی پشت قوفہ کا مطلب یہ کہ قوفے کی پشت پر جو جگہ ہے وہاں تمہاری قبر بنے گی اس کے بعد کہا یا علی جو تمہاری قبر کی تعمیر کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہو لہذا امیر المومنین جانتے تھے کہ ان کی قبر کہاں بنے گی اس لئے بھی آپ نے مدینہ کو چھوڑا اور کوفے کو اپنا مرکز بنایا اور شب شہادت جب آپ نے وسیعت کی تو کہا کہ مجھے مجھے میرے بھائی ہود اور سالے کے ساتھ قبر میں دفنایا جائے ایک روایت ہے آپ نے کہا کہ مجھے آدم اور نو کے درمیان دفنایا جائے کیونکہ امیر المومنین نے ہود اور سالے کا نام لیا ہے اس لئے لوگوں کو یقین تھا کہ ان کی قبریں وہاں پر رہی ہوں گی اس لئے بعد میں قبریں بھی دریاف ہوئیں اور آج ان کا نشان موجود ہے لہٰذا امیر المومنین نجف اشرف آپ کو لے جایا گیا اور نجف اشرف میں جب کوفے سے نجف کا سفر ہو رہا تھا جنازے کا آپ کے تو راستے میں مسجد حنانہ آئی اور مسجد علی کے جنازے کے احترام میں جھک گئی اس لئے کہ حنانہ جھکنے کو بھی کہتے ہیں اور نوحہ کرنے کو بھی کہتے ہیں لہٰذا وہ زمین احترام میں جھک گئی اور علی کے جنازے پہ گویا نوحہ کر رہی تھی لہذا آپ کو لے جا کر نجف اشرف میں دفنا دیا گیا آپ کے قبر سالوں پوشیدہ رہی چونکہ دشمن بہت تھے اس لئے امیر المومنین کی قبر کی بے حرمتی کا خطرہ تھا لہذا امام حسن کا زمانہ گزر گیا گربلا واقع ہو گئی امام زنالابدین کا زمانہ آ گیا امیر المومنین کی قبر کے جاننے والے نہیں تھے سوائے گھر والوں کے کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا یہاں تک کہ امام زنالابدین جب باد کربلا مدینہ کے شہر کو چھوڑ کے ویرانے میں ایک خیمہ لگا کر رہتے تھے تو جب لوگ ملنے جاتے تھے تو اکثر امام کو وہاں نہیں پاتے تھے تو کہتے تھے فرزند رسول جب ہم آتے ہیں تو آپ موجود نہیں ہوتے آپ کہاں جاتے ہیں تو آپ نے رشاد فرمایا کہ میں کبھی نجف میں اپنے دادا علی کی قبر پہ چلا جاتا ہوں اور کبھی کربلا میں اپنے بابا حسین ابن علی کی قبر پہ چلا جاتا ہوں لہذا فرحت الغری فی تعیون قبر علی میں یہ روایت موجود ہے اور اس میں تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں امام سجاد نے زیارت امین اللہ آپ کی قبر پہ پڑھی تھی اور وہ آج تک آمال زیارت میں ہے اور امیر المومنین کی قبر پہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ اپنے جت کی قبر پہ آتے رہے لیکن جب امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ تین سال تک کوفے میں آپ رہے تو اس دوران آپ فرماتے تھے کہ فجر کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو میں نے اپنے جد علی ابن وی طالب کی قبر پہ ادانہ کی ہوئی ہو لہذا آپ اپنے ساربان کو لے کر جاتے تھے جس کا نام صفوان تھا اور اس کو مولا علی کی قبر دکھاتے تھے تو وہ پوچھتا تھا کہ فجر رسول آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ قبر علی کی ہے تو کہا علی تمہارے باپ تھے یا ہمارے باپ تھے لہذا اس سے تقویت پہنچ گئی کہ امیر المومنین کی قبر نجف کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے کہتے یہ ہیں کہ چھٹے امام نے امیر المومنین کی قبر کی مرمت کے لیے کچھ رقم بھی دی تھی تاکہ قبر کے آثار محفوظ رہ جائیں لہذا یہ کہنا کہ حارون رشید نے مولا علی کی قبر کو دریافت کیا تھا یہ درست نہیں ہے اس سے پہلے گھر والے بھی جاتے تھے اور چاہنے والے بھی جاتے تھے ابو حمزہ سومالی بھی جاتے تھے ابو بصیر بھی جاتے تھے جن کے بیانات تاریخ میں ہیں لیکن سیاسی طور پہ قبر ظاہر ہوئی حارون رشید کے زمانے میں اور وقت کے ساتھ ساتھ قبے بنتے چلے گئے منار بنتے چلے گئے رات دن بادشاہ آتے رہے علی کے روزے پہ سونا چرتا رہا ذرو جواہر نصار ہوتے رہے نادر شاہ بھی آیا اور صفہ بھی بادشاہ بھی آئے قاچار بھی آئے کون کون بادشاہ آئے علی کے روزے کی ایک پوری تاریخ بنی اور میں نے تاریخ نجف اشرف اپنی کتاب میں سن دوہزار بارہ میں ان تمام تفصیلات کو اس کتاب میں لکھا ہے آدھی عالم ہے کہ علی کا روزہ خود مظہر و لجائب بنا ہوا ہے علی بھی مظہر و لجائب ہیں علی کا روزہ بھی مظہر و لجائب ہے اس لیے کہ جب باب قبلہ سے داخل ہوتے ہیں تو جو پہلی دیوار آتی ہے اس دیوار کا کمال یہ ہے کہ آدھی دیوار پہ جب سایا رہ جائے اور آدھی دیوار پر دھوپ ہو تو زہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے یعنی دیوار ایسی بنائی گئی ہے کہ سورج خود نماز کی اوقات کا اعلان کر رہا ہے علی کے روزے پر اور پھر جب نجف میں سورج نکلتا ہے تو پہلی کرن علی کی ذریع پہ پڑتی ہے اس لیے مرزا دبیر نے کہا تھا خرشید سر شام کہاں جاتا ہے روشن ہے دبیر پہ جہاں جاتا ہے مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر یہ شمہ جلانے کو وہاں جاتا ہے لہٰذا علی کا روزہ بے پناہ کرامات واقعات اور موجزات کا مظہر ہے سینکروں باتیں ہیں کہ جو امیر المومنین کے حرم سے متعلق کہی جا سکتی ہیں نادر شاہ نے جب گمبت پر سونا چڑھایا تو لوگوں نے کہا کہ کوئی تاریخ کہہ دیجئے تو کسی نے کہا کہ تاریخ کہنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن خود علی کی تاریخ کہہ رہا ہے اس لیے کہ گمبت پر سونے کا ہاتھ لگایا گیا تھا اور قرآن میں بیعت سے متعلق آیت ہے ید اللہ فوقعیدیہم اللہ کا ہاتھ سب پر فوقیت رکھتا ہے جب آیت کے اس چکڑے کے آداد نکالے گئے تو مولا علی کے گمبت کی تاریخ برامد ہو گئی جب مناروں پر سونا چڑھایا گیا تو کسی نے کہا کہ مناروں کی تاریخ نکالی جائے تو کسی نے کہا منار سے آزان دی جاتی ہے تاریخ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آزان خود علی کی تاریخ کہہ رہی ہے اس لیے کہ جب اللہ اکبر کو چار مرتبہ لیا جائے اور اس کے آداد نکالے جائیں تو وہی آتے ہیں جس سال علی کے مناروں پر سونا چڑھایا گیا تھا لہٰذا آیات قرآنی جوڑتے چلے جائیے علی کا روضہ بنتا چلا جائے گا کیسی کیسی کرامتیں ہیں خدا آپ کو بھی زیارت کا شرف عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دوبارہ جائیں اس لیے کہ سال بہت سے زائرین وبا کی وجہ سے نجف اشرف نہ جا سکے کربلا نہ جا سکے خدا کرے وہ وقت جلد آئے کہ ہم جائیں اس لیے کہ روایات میں ہے کہ جس نے نجف اشرف میں علی کی زیارت کی وہ ایسا ہے کہ اس نے مدینہ میں پیغمبر اسلام کی زیارت کی ہو موسیقی